بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے اردو کی تیچر میں سیما ہوں کلاس فائیڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کر آپ کے اوپن بک ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ ہے آپ کا اردو کا ٹیسٹ پیپر اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 77 کھولیے یہ ہے آپ کا سبق سبحان تیرے خدرت اس سبق کو آپ اچھے سن سن بچے پڑھئے گا اور سمجھنے کے بعد جیسا والات میں آپ کو پیپر میں پڑھ کر بتا رہی ہوں ان کے جوابات تلاش کر کے رکھے گا یہ ہے آپ کا اوپن بک ٹیسٹ پیپر مندرجہ زیر سوالات بھی سے چار کے جوابات تحریک کی تھی میں نے آپ کو پانچ سوالات دی ہیں اس پر سے آپ کو چار کرنے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سمجھا دیتی ہوں پہلا سوال ہے نظام شمسی کا مرکز کیا ہے اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے توال نمبر دو ہے دن اور رات کیسے بنتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے نمبر تین ہے فضاء میں اوپسیجن کا کتنا دباؤں موجود ہیں نمبر چار ہے زمین سورت کے گرد اپنا چکر کتنے دنوں میں مکمل کرتی ہے یہ سال کیا کہلاتا ہے نمبر پانچ ہے زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر زندگی نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں تو یہ آپ کے صبح تیرے خددت کے پانچ سوال ہیں اور یہ پانچوں سوالات کی جواب جو ہیں وہ آپ کے چپٹر میں موجود ہیں اسے آپ اچھی دن پڑھ کے سمجھے گا اور انشاءاللہ آپ کو سوالات کی جوابات ضرور بل جائیں گے اب آپ کو سوال ہے مندہ جزیک الفاظ میں سے چار کے جملے بنائیے سیارے، حرارت، کائنات، نشنومہ، روح زمین میں نے آپ کو کتاب میں سے ہی دیئے ہیں پانچ جملے ان میں سے آپ کوئی بھی چار جملے کرنے ہیں اس کے پاس ہمارا سفق ہے دیانت دار حکمران سفقہ نمبر سیونٹی پر میں نے آپ کو خال جنگہ دیئے ہیں دیانت دار حکمران کے چپٹر کو کورسے پڑھئے گا اور اس پر سے آپ خالی جہاں دے کر پڑھ کر اور پھل کیجئے گا اندار حکمران کے خالی جگہ نمبر ون ہے سردار عبدالنشتر ڈیش کو پشاویں پیدا ہوئے نمبر دو ہے سردار عبدالنشتر ڈیش کے باعتماد کارکون تھے نمبر تھری ہے آپ نے ہندو کی تحریک کو روکنے کے لیے ادارہ ڈیش خائم کیا نمبر پور ہے وقالت کی تعلیم حصر کرنے کے بعد آپ کا شمار ڈیش میں ہونے دگا نمبر پانچ ہے ہمیں نیک کاموں میں ڈیش کر حصہ لینا چاہیے نمبر چھے پر ہے آپ اجزو انکساری ڈیش اور حقیقی خدمت مخلق کی امدہ مثال تھے تو یہ آپ کی چھے فرندہ بلینگ سے ہیں اب آپ جو ہے سبق دیانت دار حکمران کو غورسپ سمجھ کے پڑھئے گا پھر اس بلینگ کو پھل کیجئے گا اس کے بعد میں نے آپ کو دیا ہے فضور خرچی کے نخصانات کا نوڈ اس پر آپ کو صرف 5 لائن لکھنی ہوں گی فضور خرچی کے نخصانات کیا ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ اوپر موک ٹیسٹ پیپر آپ موزن میں آ گیا ہوگا اب آپ کو سمجھ کیا پڑھئے گا اور مندر جزیر سوالات کو تحریم کیجئے گا اور بہت صفائی سے کام کیجئے گا انشاءاللہ اللہ حافظ